مرات و مسیح کے بچوں کو رہا کیا جائے مرات و مسیح کے بچوں کو رہا کیا جائے مرات و مسیح کے بچوں کو رہا کیا جائے مرات و مسیح کے بچوں کو رہا کیا جائے اور بڑی پریشان ہے آپ کو کیا ہوئے کچھ بھی نہیں بچوں کی دوکھ ہے مجھے کیا ہے تنگی دین دین پیشکیوں بچوں نے سادھے گاڑ پاہ دیتی پاپا اینہ دے فوت ہو گیا چینہ دے والا صاحب فوت ہو گئے انہ نے کوئی پیسے دینے آنجی پیسے دینے سانتے ہیں ساٹھے چاہ پانجلا کر پیا سی تو چوکتا ہوں نے سانو پاہ دیتا بچوں نے کام تلاو بچوں نے کام کرنا یہ بہن ہے یہ بتا رہی ہے ان کے ہسبنٹ فوت ہو گئے ہیں ان کے ہسبنٹ کے پیشگی تھی پیسے لیے ہوئے تھے اس سلسلے میں اب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ فوت ہو گئی ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ چھوٹے بچے یہ بٹے پر کام کرے حالانکہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ کام کر سکے گے اب مالک یہ چاہ رہے ہیں بٹو کے کہ وہ اپنے والد کے جو پیسے انہوں نے لیے ہوئے تھے اب یہ بچے پے کریں اس کو آج تو مینہ اوچ لے ڈیڑ میرے پتر نو پتہ نہیں کتھے ساٹھ دیتا ہے میں کارزو اندی پھر نی میرے بچے نو پیشلی آنو میمار دے پہنے آو میرے بچے کھلے نو پیچھے تے میں نو میمار دے نہیں میں رنڈن ہے گی میں کام نہیں کرن جو گی میں نو میمار دے نہیں اللہ توے کھلو میرا کی میں دے میں آپ بمار جی رہنی ہے تے سوگو سال میرے منڈے دا نا لگے تو آن دن تسی لبو میں آنی میں نو کی پتہ تھا نو پتہ ہوئے کتے کتہ ہویا جی نیشنل یوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا اسلام میں سلیم جون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس وقت میں لوگوں کو موجود ہیں پریس کلاب کے باہر یہاں پر مسیحہ ملت پارٹی کے چیئرمن اسلام پرویس ہوترا صاحب ہے ایک مزدور جو بٹا پر کام کرتے ہیں اس فیملی کو مارا گیا اور اس مزدور کو یہ کیا واقعہ ہے مسیح سوکے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں بتانا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ پاکستان کی تمام بٹا خش فیکٹیاں اور جگیزاروں کے کھید جو ہیں وہ بیگار کیم بن چکے ہیں اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ دس جون دو ہزار تائیس کو چھے دن پہلے دن دہارے دانا رائیونڈ کے ایریا سے ایک بھٹے سے مراتو مسیح اس کی دو جوان بیٹیوں انم اور غلناس اس کے دو بیٹے فریاد مسیح اور بلال مسیح کو دن دہارے تشدد کر کے اگوا کیا گیا پورا پورا بٹھا کے مزہور جو ہیں منتیں کرتے رہے ہیں اگواکار جو ہیں وہ دن دہارے زخمی لوگوں کو جو خون علودہ تھے ان کا خون جو ہے وہ بہ رہا تھا اسی حالت میں اٹھا کر لے گئے ہیں لے افسوس کہ چھے دن کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک نام الدمان کے خلاف مقدمہ درج ہوا نہ ہی مغویان کو برامت کیا گیا ہے پاکستان مسیح ملت پارٹی اور ہیومل ابریشن کمیشن پاکستان حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مرات و مسیح اس کی جوان بیٹھیوں اور بیٹوں کو فوری طور پر بٹھا مالکان کی قیل سے رہائی دلائی جائے اور جن پولس آفیس رو نے نیکل جنسی کا مزارہ کرتے ہوئے اس بڑے جرم کی ایف آئی آر درج نہیں کی ملت مان کو گرفتار نہیں کیا اگواہ ہونے والوں کو برامت کرنے میں دیدہ دنستہ طور پر غلطی کی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اگر ہمارے مزدوروں کو برامت نہ کیا گیا تو سن لے سرکار کہ ہم اتوار کے روز سے پریس کلپ کے سامنے بھوک کر تالی کیمپ لگائیں گے تمام مزدور جو ہے ہم بھوک اٹھال کریں گے اور جب تک ملت مان گرفتار نہ ہوئے جب تک ہمارے لوگ جو ہیں جو مظلوم لوگ ہیں وہ برامت نہ ہوئے ہم اس وقت تک وہ دھرنا ختم نہیں کریں گے نہیں چلا گی جی ناظرین اس وقت یہاں پر یہ لوگ موجود ہے مراتب نسی نامی ایک شخص ہے جس کی پوری فیملی کو پولیس لے کر گئی ہے بھٹے اوپر وہ کام کرتے تھے اور بھٹا مالکان نے ان پر تشدد بھی کیا اور ان کو تھانے میں بھی لے گا ابھی تک وہ فیملی رہا نہیں ہوئی اور ابھی تک کسی کو ان کا پتہ بھی نہیں ہے اور پولیس بھی اس فیملی کی اطلاع نہیں دینا چاہی ہے اسی سلسلے میں یہ لوگ سارے احتجاج کر رہے ہیں پریس کلپ کے باہر